انڈیا کا نمبر وان انسٹیٹوٹ کالنگ دوستو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ کے ماباب آپ کو کچھ کرنے کو کہتے ہیں اور آپ اس کو منا کر دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے جیون میں اتنی کوئی مہتبور نہیں ہے مطلب کبھی نہ کبھی آپ کو غصہ بھی آتا ہوگا اور آپ کہتے ہوگے یہ میری جندگی ہے مجھے اپنے ہی ساتھ سے جینے دو تو اگر آپ نے کبھی ایسا کیا ہے تو آپ نے بہت بڑی گلدی کیے دوستو کیونکہ آپ کے ماباب اگر آپ کو کچھ بتا رہے تو کہیں نہ کہ اس کے بیچے کوئی کارن ہے اور اگر آپ کو اس کارن کو سمجھنا ہے تو اس سٹوڑی کو ضرور سوگی ہے دوستو ایک چھوٹی سی فیملی ٹی ایک گجراتی فیملی ٹی جس میں ایک مابابا ان کے تین بچے تھے بچے کافی چھوٹے تھے اور جو ان کے فادہ تھے کافی سٹیک تھے تو انہوں نے کچھ رول سیٹ کی ہوئے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم سب دن میں کتنا بھی کام کریں کہیں بھی جائے گا رات کے آٹھ بجے سے پہلے سب کو گھر کے اندر آ جانا ہے اور اگر جو اس رول کا فالو نہیں کرے گا وہ اس گھر سے ہم اس کو نکال دیں گے تو ایسے ہی رول چلتا تھا بچے کافی ڈردے تھے اپنے پیٹا سے تو کبھی پوچھ نہیں پائے کہ ایسا آپ نے رول کیوں سیٹ کیا ہوا ہے مطلب دنیا پوری گھومنے جاتی ہے رات کے 9-10 بجے تک گھومتی ہے کیوں ہم کیوں رات کے آٹھ بجے تک ہی گھر آنا ہے تو کبھی ہمت نہیں ہوئی تو بچوں نے کبھی پوچھا بھی نہیں کیونکہ گجرات میں نوڑاتی کا ٹائم چلاتا ڈانڈیا ہوتا ہے اور رات میں تھوڑا لیٹ ہو ہی جاتا ہے تو بچے ایک بار لیٹ ہو چکے تھے اور جب وہ گھر آیا تو ان کے پتا جی کافی ناراض ہو گئے تو انہوں نے سیدھے ان کو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ ابھی گھر کے اندر کردہ مات لگ رہا بچے پوری رات بار باہر رہے ان کو سجا ملی حالہ کی اور اوپر ان میں ہمت نہیں آئی کہ ہم پوچھ لیں کہ ایسا ہوا کیا اور وہ یہی سوچتے رہے کہ جمانہ بدل گیا ہے پھر بھی ہمیں یہ ایسا کیوں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں پھر بھی ان کی ہمت کبھی نہیں ہوئی وہ کبھی پوچھ نہیں پائے اب بہت سال بیٹ چکے تھے وہ بچے بڑے ہو گئے تھے اور ڈاکٹر بن چکے تھے تینوں بچے اپنے فیل میں سپیشلسٹ ہو چکے تھے اور اس کے بعد میں پھر ان کے پیٹا کا دھیہان دو چکا تھا اور دوسرہ پیٹا کے دھیہان کے بعد میں بڑے بیٹے نے گھڑ کے وہ ساری جمداری کو نبھایا جو ان کے پیٹا نبھایا کرتے تھے ملہب ایون وہ رولز بھی انہوں نے فالو کیے جو ان کے پیٹا بھی فالو کرتے تھے پر جبکہ بھی ان کو آج تک وہ ریزن کا پتہ نہیں چلا کہ رات کے آٹھ بجے ہمیں گھر آنا کیوں ہے ملہب اس کا کیا کاران ہے ہم نو دس بچے کیوں نہیں آ سکتے ہیں پھر بھی انہوں نے نا چاہتے ہوئے کیونکہ انہوں نے سوچا کہ پڑم پڑا ہے تو ہم اس کو نبھاتے ہیں تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک بڑا بیٹا ان کا اسپطال میں تھا اور مریض سے مل لے گیا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ مریض اس کا پرانا سکول کا دوست تھا انہوں نے دیکھا کہ یا تم نے اپنی ایک ایسی حلق بنا کر رکھی ہے تب اس نے بولا کہ کہ یہ اسکول میں اگر میں تمہارے ساتھ رہتا اور تمہاری عادتیں اپنا لیتا تو آج بھی میں تمہارے جیسا ڈاکٹر ہوتا آج تم ایک ڈاکٹر ہو چکے ہو اور آج میں کچھ بھی نہیں ہوں تو اس نے بولا ڈاکٹر نے بولا ایسا کیوں آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو تو نے کہا کہ تم رات کے آٹھ بجے سے پہلے گھر چلیا دیتے ہیں اور میں رات کے آٹھ بجے کے بعد بھی گھومتا رہتا تھا تو میری غلط سنگت ہو گئی میں نے سگرے سراب میں نے جوہ سٹا اور میں نے ایسے لوگوں سے ملاقات ہو گئی جو مجھے غلط سنگت پہ لے گئے اور میں کبھی بھی اپنے ہی لائپ میں فوکس نہیں کر پایا اپنی چیزوں پر اور تم آگے بھڑ گئے اور میں پیچھے رہ گیا یہ بات سنڈے ہی اس ڈاکٹر کے اس گوجراتی فیملی کا بڑا بیٹا تھا اس کی آکو میں آنسو آ گئے اور وہ سمجھ گئے اس کے جو فادرہ تھے جنہوں نے یہ رول سیکھ کیا تھا کہ راٹ کے آٹھ بجے سے پہلے آپ کو گھر آ جانا ہے جس کے گھر آج وہ اتنے کابل بنے دوست تو دوستو اس سٹوڑی سے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں کچھ بھی جو کرنے کو کہتے ہیں ہمارے ماں باپ جب بھی ہمیں کچھ کرنے کو کہتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کے جیون کا پورا تجربہ ہوتا ہے جتنا ہم فوکس رہتے ہیں لائف کو حاصل کرنے کے لئے ہم جتنا ہمیں فوکس ہونا پڑتا ہے سیدھے ہی اتنے ہی ہمیں نیمز کو بھی فولو کرنا پڑتا ہے تو آثار کرتا ہو کہ آپ بھی رات کے آٹھ بجے سے پہلے جب رو گھر آ جائیں گے تو ملتے ہیں ایسی نئے ویڈیو پہ thank you very much موسیقی